پہلا جو کٹیگری ہے اخلاص کی کہ ایک چیز صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کے اور کب چاہیے آخرت میں یعنی میں ایک عمل کروں اور میں اپنے سب کانشنس مائنڈ کے اندر اور اپنے نیت کے اندر کیا ہوگا اس کے بدلے مجھے کیا چاہیے جنت چاہیے اس کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں نجات چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا کے رکھے گا مجھے حوج کوثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی نصیب ہوگا جس میں آپ ایک عمل کی تھرو کیا چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ریوارڈ سارا کا سارا آخرت میں چاہ رہے ہوتے ہیں یہ اخلاص کی پہلی قسم ہے اور اکثر لوگ خالی اسی کو جو انہیں اخلاص کہتے ہیں اور جیسی آپ نے دنیا لے آیا کہتے ہیں تو اخلاص ہے ہی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے this is the first type of اخلاص the second category of اخلاص جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے ہیں اللہ کے لئے کرتے ہیں لیکن ریوارڈ اس کا چاہتے ہیں in the form of کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر شیطان سے بچا لے یہ بھی اخلاص کی وجہ سے ہے سیکنڈ category ہے کہ آپ اللہ کے لئے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ریوارڈ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے بچا لے جس طرح آپ اگر صبح شام کے عذکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صبح شام کے عذکار کر رہے ہیں وہ اس لئے تاکہ شیطان سے آپ بچ سکیں یہ ہوگی دوسری category اور یہ بھی اخلاص ہی کے لائے گا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے عمل ہے تیسری category جو اخلاص کی ہے کہ جس کو اخلاص ہی کہا جاتا ہے اللہ ہی کے لئے ہے وہ یہ کہ اللہ کے کسی اللہ کے لئے کوئی عمل ہو جس میں دنیا بھی مل جائے مال بھی مل جائے صحت بھی مل جائے اور اللہ بھی مل جائے اس میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو یہ سورہ حج کی آیت ہے کہ جب تم حج بے جاؤ اور حج کے حج سے فارغ ہو جاؤ تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کہ تم وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کیا تلاش کرو فضل تلاش کرو تو ایک ہی سفر میں حج بھی مل گیا اور تجارت بھی مل گئی لیکن نیت کا ہونا ضروری ہے اس کے اندر کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے باقی جو حلال چیزیں جو انسان کو دی ہیں وہ انسان استعمال کرے کہ بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں میں فلان گروپ سے جا رہا ہوں تو حج بھی ہو جائے گا اور پبلک ریلیشنشپ بھی ہو جائے گی تو اس لیے ایک جو اللہ کے لیے ہے اور آخرت میں ریوارڈ چاہیے دنیا میں نہیں دوسرا یہ کہ جو اللہ کے لیے ہے اور دنیا میں شیطان سے بچنے کے لیے جو ہے آپ عمل کر رہے ہیں تیسرا کہ جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا بھی آپ کو دے رہا ہے اور آپ وہ بھی اویل کر رہے ہیں جس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے دیزا تو تھری ٹائپس اف اخلاص جو کہ اللہ کے لیے کہلاتا ہے ہم جب ہی کہا گیا ہمیں سے کہا گیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ تھی حسنہ اللہ مجھے دنیا میں بھی دے اور مجھے آخرت میں بھی دے